سر بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے کارگل جنگ کے پچیس سال مکمل ہونے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا پاکستان اپنی اہمیت برقرار رکھنے کے لیے دہشتگردی اور پروکسی وار کا سہارا لے رہا ہے آپ بھارتی وزیراعظم کی جانب سے پاکستان کو دھمکیوں اور الزام تراشیوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی نئی بات بھی نہیں ہے اور نیا الزام بھی نہیں ہے اور لیکن اس کی تین وجوہات ہیں اس قسم کی الزام تراشی کے پیچھے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کا جو سیاسی مفاد ہے بدقسمتی سے اور جو سیاسی نظریہ ہے وہ بنیادی طور پر مسلم دشمنی اور مسلمانوں کے خلاف نفرت خصوصاً پاکستان دشمنی پر مبنی ہے انہوں نے اسی نظریہ اور اسی سوچ کا ووٹ حاصل کیا ہے تو اب حکومت میں تیسی دفعہ آنے کے بعد وہ بیسکلی یہ بیان یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے ان مسلم دشمن حلقوں سے مخاطب ہیں کہ جناب میں نے جو آپ سے مسلمان دشمنی اور نفرت کا ووٹ لیا ہے میں اب اس پہ عمل درامت کروں گا اور وزیراعظم بننے کے بعد بھی میں اس نظریہ کا پابند رہوں گا پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات وہ کارگل جنگ کی انیورسٹی کے موقع پہ خطاب کر رہے تھے بھارتی افواد سے اور آپ جانتی ہیں کہ بھارتی افواد جو ہیں خصوصاً جو کہ مخبوضہ کشکیر میں لاکھوں کی تعداد میں ڈیپلائیڈ ہیں وہاں پہ مرال کا بہت مسئلہ ہے ڈسپلن کا بہت مسئلہ ہے اور آپ جانتی ہیں کہ تقریباً چوتیس جذبہ ہے کشمیریوں کا اس کو سلب اور ختم کرنے میں یہ اکثر ناکامی ہوئی ہے تو اس طرح کا جو بیان ہے اس کا دوسرا مقصد بھارتی افواج کے مرال کو بلند کرنا ہے اور ان کو موٹیویٹ کرنا ہے جہاں پہ آپ کو بیشمار خودکشیوں کی خبر ملتی ہے بھگوڑے فوجیوں کی بات ملتی ہے اور وہ کسی بھی طرح جو کشمیری جذبہ ازادی ہے اس کو ختم یا کمزور کرنے میں جو ناکام ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ان کو موٹیویٹ کرنے کا ان کا یہ دوسرا مقصد تھا تیسرا مقصد جو ہے وہ چین اور پاکستان کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پیدا کرنا یا الزام تراشی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی طاقتوں کو مروب کیا جائے کہ جناب ہم پاکستان اور چین کو کنٹین اور تھرٹن کرنے کی صلاحیت اور رہیت رکھتے ہیں تو آپ ہمیں مزید اسلحہ بیچیں تاکہ ہم آپ کے مفادات کو اس قطعے میں آگے بڑھا سکیں تو یہ تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ اس قسم کی غیر حقیقت پسندانہ حرزہ سرائی پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی نئی بات نہیں سر ایک طرف تو بھارتی وزیراعظم پاکستان کو دھمکیا دے رہے ہیں تو دوسرے جانب امریکی سینٹ میں ایک ریپبلیکن رکن سینٹر مارکو روبیو کی جانے سے بھی ایک بل پیش کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اگر انڈیا کے خلاف دہشتگردی کے پرستی میں ملوث پایا گیا ہے تو اس کی عسکری امداد بند کر دی جائے آپ اس بل کو کیسے دیکھتے ہیں بھارت جو ہے وہ ان کی اصلیت اور حقیقت یہ ہے کہ وہ امریکہ سے ہتیار تو لینا چاہتا ہے لیکن وہ چین کے خلاف کوئی بڑے پامانے پہ بڑا محاذ نہیں کھولنا چاہتا بلکہ آپ جانتی ہیں کہ پاکستان کے مقابلے میں چین سے بھارت کی جو تجارت ہے وہ باہمی دو طرفہ سطح پر دس سے بارہ گناہ زیادہ ہے ایک سو بیس ارب ڈالر کی تقریباً باہمی تجارت ہے اور دونوں ممالک جو ہیں وہ بتدریج امریکہ سے فائدہ تو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن ان سے مقاسمت نہیں مول لینا چاہتے تو یہ کچھ سینیٹرز ایسے ہیں امریکہ کے اندر جو بدقسمتی سے انڈین لابی کے زیر اثر ہیں ان کی مالی معاونت بھی بھارتی لابی کرتی ہے جس کے نتیجے میں وہ پاکستان دشمنی کے خلاف پر مبنی بیانیاں بل اور بیانات دیتے رہتے ہیں جس کا مقصد امریکہ کے اندر پاکستان کو بدنام کرنا پاکستان پر دباؤ ڈالنا پاک امریکہ تعلقات کو خراب کرنا شامل ہے لیکن جو امریکی حکام اور حکومت ہے میں آپ کو یہ واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں اور بتدریج بھارت کے حوالے سے بھی امریکہ کے اندر تشریش میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 26 جنوری کو جو ریپبلک ڈے کی پریڈ تھی جس پہ مہمانے خصوصی صدر بائیڈن کو بلائے گیا تھا انہوں نے آنے سے معذوری جاہر کی تھی کیونکہ وہ بھارتی افواج کو کی سلامی نہیں لینا چاہتے جبکہ ان کے سرکاری اہلکار امریکہ کے اندر امریکی شہریوں کو قتل کرنے کی سازش میں ملوث پائے گئے ایک طرف تو خیر امریکی سینٹ جس کا تعلق ریپبلکن سے ہے وہ بھارت کے لیے ساری رہیات دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی امداد ہے پاکستان کے لیے اس کو روک دی جائے تو دوسری طرف امداد دینے کی بھی بات کی جا رہی ہے ایک ہی ملک میں دو مختلف سوچیں نظر آ رہی ہیں آپ یہ دیکھیں ہیں امریکہ کے سسٹن سیکرٹری برائے جنوبی اور وسطہ ایشیا ڈونلڈ لو نے امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی سے پاکستان کے لیے دس کروڑ دس لاکھ ڈالر امداد کی درخواست کی ہے دو پیرلل سوچیں چل رہی ہیں چین کے حوالے سے بھارت کو استعمال کرنے کی خواہش تو امریکہ میں پائی جاتی ہے لیکن ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ ہمارے سفرہ ہمارے سکولرز ہمارا میڈیا ہمارے تنگ ٹینکس امریکہ کو یہ بات باور کرائیں کہ اصل جو نظریاتی اور نفسیاتی مسئلہ بھارت کے اندر ہے وہ مسلم دشمنی اور پاکستان دشمنی ہے وہ چین کے خلاف بہانہ بنا کے آپ سے ہتیار تو لیں گے لیکن چین کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے آپ کو یاد ہے کہ ڈاکلم میں کتنی بری طرح ان کی بیسٹی ہوئی تھی ان کی افواج کی ان کو کوئی ہتھیار استعمال کیے بغیر ڈنڈوں اور لاتھیوں سے دیڑ سو بھارتی فوجیوں کو جانبھک ہو گئے تھے جب چینیوں نے ان کی پٹائی کی تھی یہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اس سے امریکہ کو یہ توقع ہے کہ وہ چین کے خلاف کوئی بڑا اتحادی بنے گا یہ بات حقائق اور تاریخ سے بلکل مطابق نہیں رکھتی